وزیراعظم کے قریبی دوست نئیم الحق انتقال کر گئے وزیراعظم عمران خان کے قریبی دوست اور معاملے خصوصی برائے سیاست نئیم الحق کے انتقال کی خبر سے تمام لوگ جو کہ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے اور ملکی معاملات میں نئیم الحق کے کردار کے بارے میں جانتے ہیں وہ تمام طرح لوگ اس افسوس میں مقتلہ ہیں نئیم الحق انتقال کر گئے گورنر سندھ عمران اسماعیل نے بھی نائم الحق کے انتقال کی تصدیق کی اور اس حوالے سے افسوس کا اظہار کیا تمام تر لوگ اس بات پر متفق تھے متفق ہیں اور متفق رہیں گے کہ ان کی خدمات کو کوئی بشخص بھلا نہیں سکتا نائم الحق وزیر آزم کے قریبی دوست اور پارٹی کا اساسہ تھے وفاقی وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی نے بھی نائم الحق کے انتقال کے حوالے سے سمازی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام جاری کیا انہوں نے کہا کہ نائم الحق میرے دوست ساتھی اور بڑے بھائی تھے اور ہمیشہ یاد رہیں گے وہ کینسر کے مرض سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑے نائم الحق گزچتا کئی روز کراچی کے نیجی اسکتال میں زیر علاج تھے جہاں آج وہ انتقال کر گئے وزیر آزم عمران خان نے اپنے حالیہ دورے کراچی میں نائم الحق سے ان کے گھر پر جا کر ملاقات کی اور ان سے خیریت بھی دریافت کی تھی وزیر آزم کے ہمراہ گورنر سند عمران اسمائی پارٹی رہنمان چوگری اور شہباز گل بھی اس موقع پر موجود تھے نائم الحق کے حالات جندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس سے ان کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوگا اور ان کے سیاسی کریئر کا بھی نائم الحق گیارہ جولائی انیس سو انچاس کو کراچی میں پیدا ہوئے وہ پیشے کے اعتبار سے بینکر اور کاروباری شخصیت تھے نائم الحق پاکستان تیرے کے انصاف کے بانی رکم سمجھ جاتے تھے انہوں نے جامعہ کراچی سے انگلیس لٹریشر میں ماسٹرز ایس ایم لاؤک والے سے ایل ایل بھی کیا نائم الحق نیو یورک کے یو این پلازا میں نیشنل بینک کی شاہ قائم کرنے والی ٹیم کا حیثہ رہے انہوں نے انیس سو اسی میں بطور مرچنٹ بینکر لندن میں رہائش اختیار کی نائم الحق نے انیس سو اٹھاسی میں ارمارشل اسگر خان کی تیرے کے استقلال جوائن کی اور کراچی آگئے اور انیس سو اٹھاسی میں تیرے کے استقلال کے ٹکٹ پر اور انگی سے الیکشن بھی لڑا نائم الحق نے انیس سو اٹھانوے میں امران خان کے ساتھ پاکستان تیرے کے انصاف کی بنیاد رکھی دوہزار بارہ میں نائم الحق تیرے کے انصاف چیرمین کے چیف آف سٹاف بن کر اسلام آباد منتقل ہو گئے وہ پارٹی کی کور کمیٹی کا حصہ اور انفرمیشن سیکریٹری بھی رہے جنوری دوہزار اٹھارہ میں نائم الحق کو خون کے سرطان کا مرز تشخیص کیا گیا ان کی بیماری کی خبریں بازفاتی رہتی تھی اور ان کے بارے میں یہ باتیں بھی کہی جاتی تھی کہ وہ کینسر کے آرزے میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی حمد نہیں ہارتے تھے اور ہمیشہ یہی بات کہا کرتے تھے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے عمران خان نے بھی اس موقع پر کہا کہ نائم الحق کی انتقال سے نافر ہونے والا خلا پیدا ہو گیا ہے کینسر کے خلاف نائم الحق کو کینسر کے عمد اور حوصلے سے لڑتے ہوئے دیکھا اور وہ آخری وقت تک نائم الحق پارٹی امور میں سرگرمی عمل بھی رہے سمازی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ نائم الحق کے انتقال پر انتہائی دکھ اور رنج ہے نائم الحق پی ٹی آئی کے دس بانی ممبران میں سے ایک تھے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمیشہ مخلص اور وفادار رہے ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی تئیس سالہ جدوجہد میں ہر مشکل میں نائم الحق میرے ساتھ رہا دو سال سے میں اسے حوصلے اور جررت کے ساتھ کینسر سے لڑتا دیکھ رہا تھا آخر تک وہ پارٹی معاملات میں شریک تھے نائم الحق نے جب تک ہو سکا کابینہ میٹنگز میں شرکت کی ان کے جانے سے پیدا ہونے والا خلا کبھی پورا نہیں ہوگا وزیراعظم عمران خان کی معاملے خصوصی براہ اطلاع تو نصریات ڈاکٹر فردوس آشے قوان کا کہنا تھا کہ نائم الحق عمران خان کے دکھ سک کے ساتھ ہی رہے یہ واقعی وہ خلا ہے جسے کسی بھی صورت میں پورا نہیں کیا جا سکتا نائم الحق کینسر جیسے محوضی مرض کے ہاتھوں شکست کھا گئے سمازی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے پھر دعا ساشے قوان کا کہنا تھا کہ نائم الحق صاحب کے انتقال پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہیں اور گہرا دکھ اور شدید دکھ ہے وہ وزیراعظم عمران خان کے دیری نساتھی اور پارٹی کا عظیم اساسہ تھے ان کے انتقال سے پیدا ہونے والا خلا آسانی سے پور نہیں ہو سکتا انہوں نے بیماری کا استقامت اور حوصلے سے مقابلہ کیا اللہ تعالی ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور لوہہکین کو صبر جمیل عطا کرے دری اثنا چیر میں انسینٹ صادق سنجرانی نے نائم الحق کے انتقال پر اظہار افسوس کیا اور کہا کہ اللہ تعالی مرہوم کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے نائم الحق کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا نائم الحق کے انسر جیسے مرض سے شیر کی طرح لڑے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے نائم الحق کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نائم الحق کے انتقال کا سن کر شدید دکھ ہوا ان کے پارٹی کے لیے بیش بہا خدمات تھیں اور خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا یاد رہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رہنما نائم الحق وزیر آزم عمران خان کے کافی دیرینہ دوست تھے وزیر آزم عمران خان نے کراسی کے دورے کے داران ان کے گھر جا کر آیارت پر کی تھی پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رہنما اور وزیر آزم عمران خان کے وہاں نے خصوصی برائے پارلیمانی امور نائم الحق ستر برس کی عمر میں انتقال کر چکے ہیں نائم الحق کے بارے میں جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں لیکن چند ایک اور ایسی ڈیٹیلز ہیں جو آپ کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہیں ایرو ایشیا کمپنی کے منیجنگ ڈائریکٹر اور میٹرو پلیٹن سٹیل کے چیرمین بھی نائم الحق رہے تھے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ انیس سو اسی میں بطور مرچنٹ مینگ کر لندن میں رہائش اختیار کر لی تھی اسی کی دہائی میں لندن قیام کے دوران عمران خان سے ملاقات ہوئی جو گہری دوستی میں بدل گئی انیس سو چوراسی میں انہوں نے ائر مارسل اصدر خان کی تحریر استقلال جوائم کی اور کراچی آگئے انیس سو اٹھاسی میں تحریر استقلال کے ٹکٹ پر پرنگی سے الیکشن بھی لڑا انیس سو چھانوے میں عمران خان کے ساتھ تحریر کے انصاف کی بنیاد رکھی دوزار آٹھ میں کینسر کے باعث اہلیہ کے انتقال کے بعد نائم الحق نے توجہ تحریر کے انصاف کے جانب مرکوز کر دی پچیس دسمبر دوزار گیارہ کو کراچی میں ہونے والے عظیم و شان جلسے کا کریڈٹ بھی نائم الحق کو جاتا ہے جس نے تحریر کے انصاف کو قومی سیاسی جماعتوں کے صف میں لاکھڑا کیا دوزار بارہ میں نائم الحق تحریر کے انصاف چیرمین کے چیف اف سٹاف بن کر اسلام آباد منتقل ہو گئے پارٹی کی کور کمیٹی کا حصہ اور انفرمیشن سیکریٹری بھی رہے جنوری دوہزار اٹھارہ میں نائم الحق کو خون کے سرطان کا مرض تشخیص کیا گیا تھا جس کا علاج کے دوران ہی وہ عام انتخابات کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے انتخابات میں کامیابی کے بعد نائم الحق وزیراعظم کے معامل خصوصی برائے سیاسی امور مقرر ہوئے وزیراعظم عمران خان کو جب ان کے انتقال کی خبر دی گئی تو وہ انتقال کی خبر سن کر آپ دیدہ ہو گئے نیجی ٹی وی اے آر وائی نیوز نے ذرا کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کو ان کے دیرینہ ساتھی نائم الحق کے انتقال کی خبر دی گئی تو یہ خبر سنتے ہی وہ آپ دیدہ ہو گئے انہوں نے فوری طور پر فون کر کے نائم الحق کے اہل خانہ کے ساتھ تازیت کا اظہار کیا ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان اتوار کی صبح نائم الحق کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے کراچی جائیں گے ان کے ہمراہ وفاقی کابینہ کیرکان بھی کراچی جائیں گے بہت سارے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ معاونے خصوصی نائم الحق بہت زیادہ قریبی ساتھیوں میں گینے جاتے تھے اور بعض افرات تو یہ بھی معاملات سامنے آتے تھے کہ نائم الحق کے بارے میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ اگر پاکستانی وزیراعظم عمران خان سے کوئی بات منوانی ہے تو آپ نائم الحق سے کہہ لیجئے اور نائم الحق ہی اپنی بات منوانیں گے اس سے پہلے مختلف خبروں کا وہ حصہ بھی رہے تھے جب نائم الحق نے نائم الحق کی تبدیلی کا مطالبہ کیا تھا تو یہ بہت زیادہ خبروں میں سامنے آئے تھے ویسے تو ہر ایک اہم اور عام خبر پر بھی ان کا بیان اہمیت کا حامل ہوتا تھا لیکن اس بات پر بھی انہیں بہت زیادہ میلیا کوریز ملی کہ دیکھئے کہ وہ کس طرح سے تمام تر معاملات پر نظر رکھے ہوئے ہیں سمازی رابطہ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک بیان میں نائم الحق نے دورہ آسٹیلیا میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی ناکست کارکردگی کا ذمہ دار کو اور چیس سیلیکٹر میں اس بار حق کو قرار دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آسٹیلیا میں پاکستان کرکٹ ٹیم مسلسل خراب کارکردگی دکھا رہی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم کے کارکردگی میں بیٹری کی تھوڑی سی بھی امید نہیں کی جا سکتی اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ معاونے خصوصی نائم الحق کے بارے میں یہ بات کہی جانے لگی تھی کہ جو بھی وہ بات کریں گے جو بھی معاملات کو تیہ کریں گے وزیر آزم عمران خان ان کی بات کو کسی بھی صورت میں نہیں ڈالتے تھے اخیر وقت تک وہ ہسٹیل کے آئی سی او میں موجود تھے انتہائی نگے داست کے یونٹ میں موجود تھے اور ان کی تمام تر باتیں جو بھی وہ بات کرتے تھے ان کی باتوں کو کنسیڈر کیا جاتا تھا یہ بات بھی قابل گوھر ہے کہ نائم الحق پارٹی کو پارٹی نہائیت اہمیت دیتی تھی اہم فیصلوں میں وزیر آزم عمران خان ان کو مشاورتی اجلاسوں میں بلاتے تھے تاہم جب وہ شدید علیل ہو گئے اور انہیں آئی سی او منتقل کر دیا گیا تو اس دوران بھی وہ وہاں پر گئے تھے پاکستان طریق انصاف کے رہنما اور وزیر آزم عمران خان کے معامل خصوصی نے اپنی سالگیرہ کے موقع پر دلچسپ ٹویٹ کیا تھا نائم الحق کا کہنا تھا کہ خدا کا فضل اور برکتیں لا مطمئنہ ہی ہیں ستر سال کا ہو گیا ہوں لیکن میں خود کو بلکل بڑا نہیں سمجھتا اس کی وجہ پاکستان طریق انصاف ہے نائم الحق نے کہا کہ اس لیے مراز کا نعرہ ہے کہ پی ٹی آئی جوائن کیجئے اور جوان رہیے نائم الحق کے ٹویٹ پر پاکستان طریق انصاف کے رہنما سمیت دیگر سارفین نے بھی انہیں سالگیرہ کی مبارک بات دی جبکہ کچھ سارفین نے نائم الحق کے عمر جان کر حیرانی کا اظہار کیا سارفین کا کہنا تھا کہ ہمیں یہی لگتا ہے کہ نائم الحق کے عمر پچپن سال سے ساٹھ سال کے درمیان ہوگی واضح رہے نائم الحق پاکستان طریق انصاف کے بہت مجھرک رہنما تھے اور سیاسی مبسرین یہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان کے ہر فیصلے میں نائم الحق کی مشاورت شامل ہوتی ہے حکومت میں آنے کے لئے عمران خان نے طویل جدوجہت کی تھی اور اس طویل جدوجہت میں جتنا ساتھ نائم الحق کا رہا یہ تمام تو لوگ جانتے ہیں کچھ لوگ تو یہ بات بھی کہا کرتے تھے کہ چاہے کچھ بھی ہو جاتا اگر کسی بات سے معامل خصوصی انکار کر دیتے تو وزیر آزم اس بات پر عمل نہیں کیا کرتے تھے یہ ان کی وزیر آزم عمران خان سے دوستی اور محبت کا واضح ثبوت تھا اللہ تعالی انہیں غریق کے رحمت کرے وما علینا اللہ البلاغ المبین آپ تمام لوگوں سے التماث ہے کہ آپ ایک ایک دفعہ کل شریف اور ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ دیجئے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے پڑھنے کی برکت سے ان کی روک و عصال سبا پہنچائے وما علینا اللہ البلاغ